عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو باتیں ہوں گی آج رشتوں کی باتیں ہوں گی ٹھیک ہے تو دیکھئے اللہ زینہ اللہ زینہ کسے کہتے ہیں وہ سب وہ لوگ ٹھیک ہے وہ لوگ اس میں سب آ جاتا ہے اس کا روٹ لکھے دیکھے روٹ کیا ہے اس میں نون خوف اور دعا نقض نقض کس کو کہتے ہیں نقض کو کمیانا توڑنا ٹوٹنا ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم وہ لوگ جو ینخزونا توڑتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ مزارع ہے فعلا یفعلو یفعلونا تو اس سے کیا بنائے ینخزو ینخزونا وہ سب توڑتے ہیں احد اللہی احد کیا ہو گیا احد احد مطلب اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور کس کا احد اللہ کا احد من بعدی بعد سے میساقی ہی میساق میساق کہتے ہیں پکا کرنے کو مضبوطی سے باندھنے کو ٹھیک ہے میساقی ہی اس کے پکا کر لینے کے بعد ٹھیک ہے وا اور یکتہ اونہ اس کا روٹ کیا ہے خوف تا عین قطع قطع کس کو کہتے ہیں قطع کہتے ہیں نا قطع تعلق کرنا یعنی کہ توڑ دینا تو یہ وہی ہے اور وہ سب کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں قطع کیا ہوتا ہے کاٹ دینا توڑ دینا ٹھیک ہے وہ سب توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں ما جو امار اللہ امارا مطلب حکم دیا اس نے حکم دیا آپ عمر کرتے ہیں نا عمر کس کو کہتے ہیں عمر حکم کر دینے کو آرڈر دینے کو یا رکمیس کرنے کو تو یہاں پر بھی عمر سے بنائی امارا حکم دیا اللہ اللہ نے بی ہی اس کا ان کے یوں سلا وہ جوڑا جائے وسل وسیلہ کس کو کہتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں کسی چیز سے جڑنا ٹھیک ہے نا کی اس کے وسیلے سے آپ اس سے جڑے ہو تو اس کے وسیلے سے ٹھیک ہے تو رسی بھی دو رسیوں کو جوڑنا بھی اس کے لئے بھی آتا ہے تو یہاں پر وسل کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑنا کہ یوں سلا وہ جوڑا جائے ٹھیک ہے مجھول ہو گیا پیش لگ گیا اس کے اوپر تو کہ وہ جوڑا جائے وا یفسدونا اور وہ سب فساد کرتے ہیں فسادا اور یفسدو ٹھیک ہے یہ کیا ہے مزارے ہیں یفسدو یفسدونا وہ سب فساد کرتے ہیں فیل اردی زمین میں اولائی کا یہی لوگ اور ہم لگ گیا تو فورس لگ گیا اولائی کا ہم یہی لوگ اب الگ الگ تو ہی پڑھ سکتے وہ لوگ اور وہ لوگ ہم کا مطلب بھی وہ سب ہوتا ہے اولائی کا کا مطلب بھی وہ سب ہوتا ہے دونوں آگیا تو کیا پڑھیں گے یہی لوگ ہیں خاسرون خسارہ اٹھانے والے خسارہ کس کو کہتے ہیں نقصان اٹھانے والے تو اب اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالی نے جو ان کے ساتھ اہد کیا اس اہد کو وہ توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس کا حکم دیا رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے صلح رحمی رحمی کا حکم دیا وہ اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں تو یہی لوگ کون ہو گئے خسارہ اٹھانے والے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ٹھیک ہے اب دیکھیں صلح رحمی یعنی رشتے داروں کو اس کے اندر کون کیا کہا جاتا ہے ایک تو اللہ تعالی کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں وہ پورے کرنے جو بھی اللہ تعالی نے قرآن میں کہہ دیا ٹھیک ہے جو بھی اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں روزہ زخطہ حج ساری کام آ جاتے ہیں جو بھی اللہ تعالی نے اہد لیے اور اس کے اندر حکم کس کا ہے کون سے رشتے انسان کا اپنے والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتے دار اپنے دور کے رشتے دار ہم سائے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو بہت لائٹری رہتے ہیں رشتے داروں سے ہم بہت جلدی سے ہم نراز ہوجاتے ہیں اور ان سے سارے رشتے ختم کر دیتا ہے اور کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ اگر رشتے ختم کریں گے تو کیا ہوگا دنیا میں تو جو ہو رہے نقصان ہو رہے آخرت میں کیا نقصان ہوگا اس کا بخاری شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے میں نے بتایا تھا نا کہ رحمان کس سے نکلا ہے رحم سے اور رحم کس کا روٹ کیا ہے را حامیم رحم اور رحم کس کو کہتے ہیں کو بھی کہتے ہیں رحمان اور رحم رحمان اسی سے بنائے اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی رحمان ہے ٹھیک ہے تو رحم رحمان سے مستق ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا یعنی جس نے تجھے کاٹا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا اور جس نے تجھے رشتوں کو ملایا میں اس سے اپنی رحمت کو جوڑ دوں گا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا بخاری شریف کی حدیثیں بتا رہی ہوں میں کی بہت اس کو لائٹلی مت لیا کریے دس بار سوچا کریے اگر کوئی آپ سے توڑ رہا ہے رشتے اپنا قریبی رشتے دار ہے اور وہ توڑ رہا ہے تو آپ مت توڑیے آتے جاتے اس کو بھلے ہی سلام کرنا پڑے چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گے ایسا نہیں ہوتا آپ کو اللہ کی نظروں میں اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اٹھا دے گا انسانوں کی نظروں میں پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اٹھے اور اس کے لئے کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دے کے جاتا ہے آپ کا رشتے دار تو آپ اس کو جائیے اور اس کو سلام کریے اور اس کو گفت دیجئے اتنا بڑا دل کرنا پڑے گا متتقی بننے کے لئے یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ متتقی بنیں گے بتایا نا متتقی لوگوں کی صفت آتی رہیں گے قرآن میں اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دونوں جہان کے بہتری نقلاق نہ بتاؤں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا صحابہ کرام سے کہ دونوں جہان کے بہتری نقلاق نہ بتاؤں تو صحابہ کرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو رسول اللہ نے فرمایا قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو نہ دینے والوں کو دو اور ظالم کے قصود کو معاف کر دو کوئی آپ کو یہ لگتا ہے نا یہ تو مجھے دیتا نہیں ہے میں کیوں کروں کوئی بات نہیں آپ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے پہل میں کروں گا آپ کو پہل کرنے والے کا عجر کتنا زیادہ ہوتا ہے کوئی آپ سے نراز ہے تو آپ اس کو تحفے دیئے یہ کتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی نے بتایا اس کو خوش کرنے کا آپ تحفے دے دیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا تو آپ تحفے دے دیجئے وہ اپنے آپ خوش ہو جائے گا تو جو آپ سے دور جائے آپ اس کو پاس لانے کی کوشش کرو کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے مستقل آپ کے ساتھ فرشتے لگے رہیں گے اور فرشتہ آپ کی رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے اور جیسی آپ نے بدلے پر آپ اتر آئے وہاں سے فرشتے چلے جائیں گے اور کون آ جائے گا شیطان آ جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صلح رحمی سے قرابت والوں میں محبت مال میں کسرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے بخاری شریف اگر آپ نے صلح رحمی کری تو کیا ہوگا عمر میں برکت ہوگی اور مال میں برکت ہوگی کسرت ہوگی مال میں اور آپس میں محبتیں بڑھیں گے اسی طرح ایک حدیث میں بخاری شریف کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلے کے طور پر صلح رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے توٹے بے رشتوں کو جوڑنے والا ہی صلح رحمی کرنے والا ہے جو آپ سے اچھے تعلق رکھتا ہے تو آپ تو اس سے رکھیں گے جو آپ سے اچھے سے ملتا ہے آپ تو اسے ملیں گے اصل میں صلح رحمی کرنے والا کون ہے جو آپ سے نہیں ملتا اور آپ سے دشمنی کیے بیٹھے آپ اس سے ملتے اس سے صلح رحمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے بڑا پن وہ ہے صلح رحمی کرنا ٹھیک ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسط مطبع روزی بڑھ جائے اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اب دیکھئے اتنی ساری حدیثیں آپ نے سنی صلح رحمی کی تو اس کا عجر بھی کتنا زیادہ ہے چیئے تو صلح آپ جا کر کیا کریے گا کیا ہے آپ کا تاسک جو آپ کو نہیں بات کرتا جو آپ سے نہیں ملتا آپ اس کو فون کریں اور اس کو سلام تو کریں کم سے کم دیکھئے صلح رحمی کے فائدے نوٹ کیجئے صلح رحمی کے فائدے رزق اور عمر میں برکت رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے دوسرا حسن سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اچھا کرنا ہر حال کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ سامنے والا کچھ بھی کر رہا ہے آپ کو ہر حال میں اچھا کرنا تیسرا ایسا کرنے والے کا اچھا عمل لوگ ہے صلح رحمی کرنے والے لوگوں کے روئیے کے تابع نہیں ہوتے مطلب کہ لوگ اچھا کریں تو وہ بھی اچھا کریں لوگ برا کریں تو وہ بھی برا کریں اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا یہ منافقت کی علامت ہے کہ آپ سامنے منافق بھی تو ایسے کرتے تھے جو ان کے ساتھ اچھا تھا تو وہ اچھے تھے اور جو برا تھا وہ برے تھے تو ہمارے اندر بھی تو وہی علامت آ جائے گی منافقت باگی ٹھیک ہے اور لاست بات یہ ہے کہ مومن کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا اگر وہ بد اخلاق ہے تو وہ مومن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا اپنا کردار اتنا اچھا بنانا ہے کہ وہ خود امپریس ہو جائے اور خود کہے کہ مجھے بتاؤ اپنی باتیں ٹھیک ہے قیفہ کیسے قیفہ مطلب کس طرح کیسے علم طرح قیفہ آیا تھا نا کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسے تو کیسے تغفرونہ تم سب کفر کروگے بللہی اللہ کا واکم تم اور تھے تم ام ہوا تن مردہ موت سے بنائے اس پر اٹھا ہے میم واوتا موت مردہ فا احیہ کم فا مطلب تو احیہ زندگی دینا تو اس نے زندہ کیا کم تم سب کو تمہا پھر یومیتو کم وہ موت دے گا تم کو یہ کیا ہے یہ مزارے ہے یومیتو وہ موت دے گا کم تم کو تمہا پھر یوہیکم وہ زندہ کرے گا تم کو تمہا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم اللہ کی بات کیوں نہیں مانوگے کیسے نہیں مانوگے کیونکہ صلح رحمی کرنا بہت مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کہے بھی رہے کہ اللہ کا احسان یاد کرو جس نے تم کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے اس نے تم پر احسان بھی کیا تم کچھ بھی نہیں تھے کیا ہمارا وجود تھا آنے سے پہلے ہم مردہ کے ہی برابر تھے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے کی تم مردہ تھے کچھ بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تم کو دوبارہ موت دے گا اور پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا کب پیامت کے دن میدانِ حرش میں اور میدانِ حرش میں یہ حال ہوگا سارے یہ سوچیں گے کاش میں زندگی بھر گناہ نہ کرتی کاش میں ہمیشہ جھک کر ہی رہتی لیکن میں اپنی نیکیاں بڑھا لیتی ہوں کیونکہ آخرت کیسی ہوگی ایک ببل کی جتنی جتنی دیر میں ببل پھوٹتا ہے اتنی دیر کی یہ دنیا ہے اتنی سی دنیا کے لیے ہم اتنی زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ہم بد اخلاقیاں کرتے ہیں اور اتنا برا رویہ اور ہماری چھوٹی سی زندگی ہے اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو اس کا ہر پل ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے اس کو برباد نہیں کرنا کیونکہ قیامت کے دن جب نامِ عمال سامنے آئے گا تو آپ یہ سوچیں گے کہ ارے یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے پھر سب کہیں گے اللہ تعالیٰ کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو جو وقت جہاں جہاں گزارا ہوگا اس سب کو ہمیں پشتا ہوا ہوگا کہ میں نے کیوں یہاں پر gossip کر کے بتایا یہ وقت میں نے کیوں ٹی وی دیکھ کے بتایا یہاں اب آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنی نعمت اور برکت کر رکھی ہے اتنے بڑے علم کے لیے آپ لوگوں کو بھیجا ورنہ بھوپال میں تو کتنے لوگوں کے پاس زیادہ دعوت کتنے لوگ آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھونا تو آپ چھونے وے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو زائمت کری اتنی بڑی رحمت جو اس نے دیئے جو آپ کو یہاں تک پہنچایا ٹھیک ہے ہوا اللہ وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے لا مطلب لیے کم تمہارے لیے ماں جو فی میں اور زمین میں ہیں جو زمین میں ہیں جمین سب کا سب جمین کس میں ہوتا ہے سب ساری چیزیں جمع سے بنائیں جمع کیا ہوتا ہے اکھٹا ہونا سب تو وہی ہے سب کا سب سمہ پھر اس طوا وہ متوجہ ہوا متوجہ کیا ہوتا ہے اپنا روح کرنا اپنی توجہ کسی ایک کی طرف کرنا ٹھیک ہے تو وہ متوجہ ہوا سمائی آسمان کی طرف فسوہ ہنہ فا مطلب تو سوہ سوارہ انہیں ہنہ مطلب ان سب کو کن کو سات آسمان سوارہ سوہ مطلب سوارنا یا درست بنانا اچھا بنانا پھر اس نے درست کیا انہیں یا سمارہ انہیں سب آپ سات سماوات آسمان وہ ہوا اور وہ بکلی شہین ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے آپ کو پتہ ہے زمین سمندر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے سمندر آج کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر کا ہم صرف اور صرف ایک پرسنٹ حصہ جان پائیں کی اندر ہے کیا اور ایک پرسنٹ حصہ میں بھی اتنا ہے کہ ہم اس کو دیکھ پوری طرح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے کہ الکلیٹ نہیں کر سکتے تو آپ سوچئے کہ باقی نائنٹی نائن کتنا ہوگا اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا صلح رحمی کرو پھر اللہ تعالیٰ نے الڈ کیا کہ اگر صلح رحمی نہیں کروگے تو اس کے احسان یاد کرو کہ اس نے تم پر کتنا احسان کیا تمہیں پیدا کیا پھر تم ہی اس کے سامنے اکھٹے کیا جاؤگے اب اللہ تعالیٰ اور احسان دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس نے تمہارے لئے کیا کیا جس نے تمہارے لئے زمین بنائی زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لئے بنائی اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر آسمان کو سات آسمان بنا دیئے درست کر دیا اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے موسیقی